موسیقی موجودہ حکومت کا وین ہے اور خاص طور پر وہ علاقے ہیں جو کہ کمبر شہداد کوٹ ہیں نوشہر فیروز لادکانہ اور اس کے علاوہ شہید بین ازیر آباد اور دیگر علاقے جات موجود ہیں جہاں پر تیز ترین موبائل انٹرنیٹ کی فراہمی کی حوالے سے اس وقت معاہدے کی تقریب پر جو ہے وہ دستخط ہو رہے ہیں وفاق وزیر منصوبہ بندی اصد عمر اور وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی امین الحق بھی اس موقع پر موجود ہیں موجودہ حکومت انٹرنیٹ کی تیز تر فراہمی کے حوالے سے خاص طور پر مختلف علاقوں میں اور ان علاقوں میں بالخصوص جو کہ پسماندہ ہے جہاں پر انٹرنیٹ اس وقت موجود تو ہے لیکن سپیڈ کے حوالے سے کچھ مسائل درپیش ہیں ان میں بہتری کے حوالے سے جو ہے وہ دامات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس لسلسلے میں آج یہ ہائی سپیڈ موبائل بارڈ بین کانٹیکٹ پر دستخط کی تقریب ہو رہی ہے جس پر اس وقت یہاں پر موجود ہیں وفاق وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور وزیر آئی ٹی امین الحق معاہدے پر دستخط کی تقریب اور اسی تقریب سے اس وقت وزیر آئی ٹی امین الحق جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں آپ کو براہ راستان عوض باللہ من شرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عانیرابل فائیڈل منسٹر پلاننگ انڈیولیپمنٹ آسد عمر صاحب سی او حارس جہاز کے عاصف مدسر آنیرابل کانسلیٹ جنرل آئی ٹی انڈسٹری سے پالو رکھنے والے لوگ دی جی سن گورنمنٹ آئی ٹی بورڈ یوسف اور تمام لوگ خوش آمدید آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ یوسف کے دیرے تمام ایک بڑی کانٹیکٹ سرمینی کا سائننگ ہونے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اس میں دو شہر بڑے امپورٹن ہیں اور آج منسٹری آف آئی ٹی کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے ان دو اہم شہروں کے اندر ترقیاتی کام یعنی کہ انٹرنیٹ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوڈی بڑھائی جائے گی میری نظر ابھی جان ہارا پہ پڑھئیے ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں کہ ہمارے ٹیم کی بڑے امپورٹن میمبر ہیں ہر وقت ہمیں تنقیدی نگاہوں سے بھی دیکھتی ہیں اور ہمیشہ اپریشیٹ بھی کرتی ہیں اگن آئی ڈو اپریشیٹ آج الحمدللہ تقریبا تقریبا ستر کروڑ روپے کی لازت سے پاکستان بلخصوص سندھ کے جو دہی علاقے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ کنیکٹیوڈی کے حوالے سے کام کا آغاز کیا جاتا ہے اور ہم سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کون کون سے شہر شامل ہے کمبر شہزاد کوٹ اور ہمیشہ ایک لڑکانہ اس کے بعد نوشیرو فیروز شہید بینظیر آباد میں ریپیٹ کرتا ہوں شہید بینظیر آباد جس کو ہم نواب شاہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے جو شہروں کا نام لیا ہے ان میں سے لڑکانہ بھٹو صاحب کی جائے پیدائش ہے اور نواب شاہ یہ عاصف علی ذرداری صاحب کا ہوم گراؤنڈ ہے تاثر کیا تھا تاثر یہ تھا کہ جب منسٹری آف آئیٹی کیونکہ ایمکی ایم کے پاس ہے اگر یہ ترقیات کے کام شروع کرے گی تو شاید دہی علاقوں کے اندر but trust me منسٹری آف آئیٹی بلا تفریق رنگ و نقل اور سیاسی نظریوں سے بالا تارو کر تمام پاکستان اور بالقصوش شہری سندھ کے ساتھ دہی سندھ میں بھی اسی طریقے سے تندھی کے ساتھ کام کر رہی گئے اور جو میں نے کہا کہ لڑکانہ کو شامل کیا گیا شہید بے نظیر آباد بھٹو کو شامل کیا گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم کیا ہے کہ ہم ہر صورت میں اپنے سندھ میں رہنے والے جو اندر سر و انسر ویریہز ہے جو سیکنڈ ٹیور اور تھرڈ ٹیور آف دی سیٹی ہے اس کو بھی ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ منسلک کرنا چاہتے ہیں ہمارے لئے اگر وہ کراچی کو نوجوان ہو لڑکانہ کو نوجوان ہو نصیر آباد کو نوجوان ہو فاترہ کا بچہ ہو یا ساؤت پنجاب کا ہو ہمارے لئے برابر ہے ہم بلا تفریق رنگ و نقل خدمت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم نے عملین یہ پروف کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم صرف میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا کیپیکی کی بات نہیں کر رہا بلچستان کی بات نہیں کر رہا میں صرف سندھ کی بات کرتا ہوں اور سندھ میں صرف انٹیریر سندھ کے اندر یعنی دہی سندھ کے اندر پچھلے تین سالوں میں لگ بگ جو حارس مجھے بتا بھی رہے ہائی سپیڈ موبائل براد بینڈ کنٹیکٹ پر دستخط کی تقریب نواب شاہ نوشہ رفیروز لارکانہ اور دیگر علاقوں میں تیز ترین انٹرنٹ کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں ہائی سپیڈ موبائل براد بینڈ کنٹیکٹ پر دستخط کی تقریب میر پرخات سانگڑ عمر کوٹ شکارپور جیکب آباد کشمور اصد بھائی میں اور آپ ساتھ گئتے کشمور اور جیکب آباد ہم نے وہاں پہ خود بھی سیننگ سریمینی کی تھی تو ان تمام جگہوں پر 3G 4G کے ٹاور لگائے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپٹک فائبر بھی بھی کام ہو رہا ہے اور آپٹک فائبر بھی بھی اگین جو انٹیریئر سنگھ ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا وہ کون کون سے علاقے ہیں گھوٹکی کشمور خیرپور شہید بنظیر آباد اب یہ دونوں اگر جو میں نے بات کی کہ 3G اور 4G کے حوالے سے اور جو میں نے بات کی آپ کو کہ آپٹک فائبر کے حوالے سے تو یہ لگ بگ اس کی کوسٹنگ بنتی ہے 8.48 بلین بنتی ہے اور اس سے سب سے بڑی بات ہے میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں اس سے کتنی بڑی آبادی کو فائدہ پہنچے گا یہ لگ بگ ایک کروڑ پچھتر لاک ان دون سن میں رہنے والے جو میرے نوجوان ساتھی ہیں جو خواتی ہیں جو طلبہ و طالبات ہیں اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا اور سب سے امپورٹن بات کیا ہے کہ منسٹری آف آئیٹی جب بھی کام کرتی ہے تو ہمارے مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان کی خصوصی ہدایتیں تاقیدیں اویسی طرح کہتے ہیں ایمکی ایمکی جو کدویر ہیں ڈاپٹر خالد مقبول صدیقی کی بھی ہدایتیں کہ کوئی بھی پروگرام شروع کریں تو تو دیشوڈ بی ایٹ ٹائم لائن اور آج جس پروگرام کا ایم و یو سائن وا اگین ہم نے ٹائم لائن سیٹ کیا آج جو پروگرام سائن وا آپ دیکھیں گے ایک سال کے مقتصر عرصے میں یعنی ون یر ٹائم لیمیٹ ہم اسے مکمل کریں گے اسی طرح کے جن منصوبوں کا میں نے آپ کو بتایا ان میں سے فیفٹی پرسنٹ کے سکسٹی پرسنٹ